تلنگانہ کانگریسی ترجمہ نظام الدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیسی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایمیلے بننے کے ایک مہینے کے باوجود حلف نہیں لیا گیا انہوں نے دیگر موضوعات پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے الیکشن ہو کے تقریباً ایک مہینہ مکمل ہو چکا لیکن ابھی تک ایمیلے سوٹ نہیں لیا تلنگانہ کیابنیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ٹو میمبرز کیابنیٹ ہے انکلوڈنگ سیپ مینسٹر اب اس طرح سے یہ رول کر رہے ہیں اگر ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں تو تلنگانہ بجٹ کیلئے بہت سلو ہے فل فلٹ بجٹ دینے کی بات کرنے کے بغیر کرنے کے بغیر وہ اب اوٹان اکاؤنٹ پہ جانا چاہتے ہیں ایک طرف کیسی آر صاحب بلتے ہیں کہ جو ہے ریونیو سرپلس سٹیٹ ہے بلکے ہمار کو سنٹر کے فنڈز کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے ہم خود چاہے تو سنٹر کو فنڈز دے سکتے ہیں دوسری طرف آج جب فل فلٹ بجٹ دینے کی بات ہے تو کیسی آر صاحب اوٹان اکاؤنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں اب سنٹرل گورنمنٹ کی اگر بات دیکھ رہے ہیں بنے آ سکتے ہیں آنے والی گورنمنٹ فل فلٹ بجٹ میں جانا ہے جب تک انہوں اوٹان اکاؤنٹ پہ جاتے ہیں تو ان کے پر ڈیپینڈ ہوکے انہوں جو ہے اوٹان اکاؤنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں اور آج جو ہے سارے تیلنگانہ کی عوام کی ایک بدخسمتی ہے کہ جو ہے جو دو ہزار ونی سو اور بیس کا جو بجٹ آنے والا ہے وہ بجٹ پبلک ایلیکٹڈ ایمیل ایس اس کے پارٹ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ ابھی تک ان کا کیابنٹ فل فلٹ کیاڈمیٹ نے بنا اور ایمیل ایس ابھی تک اوٹ نہیں لیے اور یہ جو دو ہزار ونی سو اور بیس کا جو بجٹ بنانے والے ہیں وہ بیورکرٹس بنائیں گے کیسی آر صاحب تو جو ہے الیکشن ختم ہو کے ایک مہنہ ہو گیا لیکن ابھی بھی انہوں پولیٹکس میں بیزی ہے میں کیسی آر صاحب کو اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کیسی آر صاحب آپ سینٹرل گورنمنٹ کی خواب دیکھ رہے ہیں خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے لیکن عوام تیلنگانہ کی آپ کو پانچ سال کے لیے الیکٹ کیا ہے آپ ٹی آر ایس پارٹی کے ہی نہیں بلکہ پورے تیلنگانہ کے آپ چیف پریشن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں تیلنگانہ کے فائنانشل پوزیشنز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت خراب حالت ہے جو پچھلی حکومت میں تقریباً دو لاک بیس آزار کروڑوں سے اوپر تیلنگانہ کو جو ہے خرزہ ہوا جب دو ہزار چودہ میں جب بہل علائدہ تیلنگانہ ہوا تھا تو اس علائدہ تیلنگانہ میں تقریباً سترہ ہزار کروڑ کے اوپر سرپلس بجھڑ تھا ہمارے پاس اور جو ہے اب ہم جو ہے خرزے میں آکے کہ تقریباً دو لاک بیس ہزار کروڑ کے اوپر خرزے میں آنا لیکن ٹی آر ایس کے منفیسٹوں کے حساب سے اگر ہم اب سوچتے ہیں تو یہ منفیسٹوں کے جو سکیمز ہیں وہ کیسی آر صاحب کیسا فلفل کریں گے اس کے لئے فنڈز کا ایلوکیشن کیسا کریں گے کیونکہ ان کے سامنے بہت بڑی چنوٹی ہے دو ہزار ونیس اور بیس کا جو اسٹیمیٹڈ بجھٹ آنے والا ہے وہ ہے تقریباً دو لاک پچاس ہزار کروڑ میں آپ کے سامنے یہ سکیمز کے بارے میں بولتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں رائیتو بندو پتکم میں دو ہزار اٹھارہ اور ونیس میں بارہ ہزار کروڑ روپے رائیتو بندو پتکم سکیم کو اسٹیمیٹڈ کاؤس تھا اور آج جب دو ہزار انیس اور بیس کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً پندرہ ہزار کروڑ ہو گیا اس لئے ہوا کہ جب کچھلی گورنمنٹ میں ایکر کو آٹھ ہزار روپے کسانوں کو دیا جاتا تھا لیکن اس بار کے مینفیسٹوں کے حساب سے وہ آٹھ ہزار سے بڑھ کے وہ دس ہزار روپے ہو گئے یہی وجہ سے ہے کہ بارہ ہزار سے پندرہ ہزار کروڑ کو چلے گیا کراپ لون کی بات ہے کراپ لون ویور پچھلی حکومت میں چار انسٹالمنٹ میں کسانوں کو کراپ لون ویور کیا گیا جس سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بار کیسیار صاحب اپنے مینفیسٹوں میں دیئے کہ میں ون ٹائم ون لاک ویور کرتا ہوں کسانوں کو تو یہ حساب سے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ ون نیس کی بات ہے تو کراپ لون ویور میں سولہ ہزار ایک سو چوبیس کروڑ روپے کا اسٹیمیڈٹ تھا تو وہ بڑھ کے چوبیس ہزار کروڑ روپے دو ہزار ون نیس ون بیس میں آئے